بسم اللہ الرحمن الرحیم فو عدد گلفاملی حسینی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض حسینی ٹی وی قرآن کریم میں سورہِ انبیاء میں خداِ بزرگ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے بدن بنائے ہی نہیں جنہیں بھوک نہ لگتی ہو بھوک لگنا اچھی چیز ہے لیکن اگر یہ زیادہ لگے حد سے زیادہ اور یہ شکایت زیادہ چھوٹے بچوں میں مجھے تیس سالوں میں سننے کو ملی کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ دودھ پیتا ہے فیڈ بہت زیادہ تو ہمیں تو کبھی کبھی یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ہے کہ کوئی اور چیز ہے کہ اتنا دودھ پیتا ہے اور اگر آپ کا کوئی بڑا زیادہ کھانا کھاتا ہے کیونکہ کم کھانا کم بولنا کم سونا یہ اقل مند شخص کی علامت ہے یہ صحت مند شخص کی علامت ہے یہ عرفین کا عمل ہے کم کھانا بھوک رکھ کے کھانا یہ حدیث پاک میرے ملیتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم بھوک رکھ کے کھائیں اگر آپ کے گھر میں کچھ چھوٹا بڑا زیادہ کھاتا ہے تو وہ خود بھی پریشان ہے کہ میں اتنا کیوں کھاتا ہوں مجھے اتنی بھوک کیوں لگتی ہے تو اسے چاہیے باوضوحالت میں جب دسترخان پر بیٹھے تو اس پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے صرف سات مرتبہ سیون مرتبہ اللہ حسمت اللہ حسمت پڑھ لیں اس عمل کو جاری رکھیں جب تک اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا انشاءاللہ جلد ہی وہ دیکھے گا کہ وہ بھوک رکھ کے کھانا شروع ہو جائے گا اور اگر کوئی خود نہ پڑھ سکے جیسے چھوٹے بچے ہیں تو والدہ کو یا والد کو چاہیے بچے کے پیٹ میں ہاتھ رکھ کے سات مرتبہ اللہ حسمت پڑھ دیں انشاءاللہ مقصد پڑھ ہوگا موسیقی